اٹھائیس اپریل کا دن ہے آج بات اتحاس کے پننوں سے کر لیتے ہیں اوکار جی انیس سو پینتیس کا جکر کریں تو روس کی رادھانی ماسکو ماسکو میں کہہ لیجئے کہ حالانکہ نیب اور اس پہ کام پروجیکٹ پہ کام تو بڑا عرصے سے بہاں پہ چل پڑا تھا انڈرگراؤنڈ میٹرو پہ لیکن آج کی تاریخ ماسکو کے اتحاس میں یا روس کے اتحاس میں اس لیے خاص ہے کیونکہ اس انڈرگراؤنڈ میٹرو کا کام آج کے دن مکمل ہو گیا تھا یہ پہلی میٹرو کی لائن ماسکو میں بچھائی گئی تھی اور یہ تھی جی سوکول نکی سے پارک جو کلٹری کے بیچ میں یہاں یہ میٹرو کی لائن بچھائی گئی تھی پہلی یہ لائن تھی روس کی جو یہ بچھائی گئی تھی اس میں تیرا سٹیشن آتے تھے اوکار جی اور اسے نام دیا گا تھا کیرو بسکو فریجن سکائی ڈائیومیٹر یہ اس ریل بے اس کا پریوجنا کا اس کا پروجیکٹ کا نام تھا اب اگر ہم اس کا جکر کرے ہیں تو 1872 سے ہی روس کی سرکار یا USSR کی سرکار وہاں پہ کام اس نے شروع کر دیا تھا میٹرو کے بچھانے پہ اور پروجیکٹ ایک چل پڑا تھا وہاں پہ لیکن اس کے انجنئر تھے ویسلی ریٹو یہ اس پہ اپنے صحیحوں کے ساتھ اس پہ کام کر رہے تھے لیکن کئی عنومتیاں تھی سرکار کو بھروستہ نہیں تھا کامیاب ہوگا نہیں ہوگا کہیں یہ لگتا تھا کہ جمین درگ گئی تو جواب جنتہ کو کیا دیں گے تو یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا رہا ڈیلے ہوتا رہا لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہوں کار جی انیس سو اکتیس میں جب حالات بدلے جرورت محسوس ہونے لگی آپ کہہ لیجئے کہ بھیڑ بڑھاکہ بڑھنے لگا تو سرکار کو اس کی جرورت محسوس ہوئی انیس سو اٹھارہ سو بھتر کا پروجیکٹ تھا تیار روس کے پاس تھا یہ سرکار کے پاس انیس سو اکتیس میں آئے سرکار نے ترنت اس پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا چار سال کے بھیتر یہ انڈرگراؤنڈ آپ کہہ لیجئے کہ انیس کلومیٹر کا ٹریک پہلا جو میٹرو کا لائن تھی سر بعد کیا ہوا انکار جی پھر اس کے بعد سرکار نے اس میں دو اور لائنیں اس کے ساتھ جوڑ لی اور دو لائنیں جب اس کے ساتھ جوڑی تو پھر اس کے لیے جو اڑھائی ہزار کے قریب کرمچاری اس پروجیکٹ میں جھٹے ہوئے تھے دن رات یہ کرمچاری وہاں کام کر رہے تھے اور کرمچاریوں نے آج کے دن اٹھائیس اپریل انیس سو پینتیس کے دن اس پروجیکٹ کا کام پوری طرح سے اس میٹرو کو چلانے کے لیے یا چلانے لائک یا آپ کہہ لیں صرف فیتہ کاٹنے کی دیر تھی آج کے دن یہ کام ایک طرح سے مکمل ہو چکا تھا اور آج کے دن ایک اور تھی یہاں کیونکہ جب یہ کرمچاریوں نے کام کر لیا تھا تو اس میٹرو پروجیکٹ پہ ایک گیت کرمچاریوں نے لکھا تھا اونکار جی اور اس گیت کو گاتے تھے اس کی پچیس ہزار سے زیادہ اس کو پرنٹ فورم میں پرکاشت کروایا گیا پچیس ہزار کوپیاں اس کی پرکاشت کروایا گئی اور ماسکوں میں پھر وہ بانٹی گئی تو آپ دیکھئے کہ اس کے بعد پھر پندرہ مائی انیس سو پینتیس کو عام جنتہ کے ل یہ اس میٹرو سٹیشن یا اس میٹرو پریوجنا کو کھولا گیا تھا روس کے لیے تو آج کے دن یہ پروجیکٹ مکمل ہوا تھا اس کے بعد تو پھر کرانتی کاری پریورتن آپ دیکھئے کہ آپ اس میں خاص کر ریلوے کے سیکٹر میں آ گئے تھے بات دو ہزار سات کی کر لیں کرکٹ کی کر لیں آج کل آئی پی ایل بڑے جوروں پہ ہیں ہیمچل میں بھی سترہ اور انیس مئی کو میچ ہیں تیاریاں چلی ہیں جوروں شوروں پہ آسٹیلیا آج ہی کے دن چوتھی وار کرکٹ کا بیتاج بادشاہ بنا تھا اونکار جی شرلنکہ کو فائنل میں ہرائیا اس نے چوتھی وار ورلڈ کپ ٹروفی شرلنکہ اپنے آسٹیلیا کی کرکٹ ٹیم نے جیتی تھی دو ہزار سات میں کیونکہ بھارت کو ہرائیا تھا بانگلہ دیش نے باہر کر دیا تھا پاکستان کی لئے ٹریزری یہ ہوئی تھی کہ پاکستان کے کوش جو تتکالن تھے باب بلمر صاحب ہوتل میں ان کی لاش ملی تھی تو ایشیا کی سبھی ٹیمیں باہر ہو گئی تھی صرف شرلنکہ سے امید تھی کہ انیس سو چھانوے جیسا کرشما شرلنکہ کی ٹیم کیا وہاں کر پاتی بیسٹ انڈیز کے بار بار ڈوز میں یہ فائنل ہوا آنکار جی اور اس میں بارش ہو رہی تھی تو امید کم تھی لیکن پھر بادل وہاں چھٹے تو اٹھتیس اٹھتیس اوبر کا یہ میچ کر دیا گیا شرلنکہ اور آسٹیلیا کے بیچ میں جو فائنل تھا ہوا کیا کی آسٹیلیا کے کیپٹن رکی پونٹنگ صاحب دے اس وقت انہوں نے ٹاوس جیتا اور پہلے والے باجی کرنے کا فیصلہ لیا اٹھتیس اوبر کا میچ تھا گلکریسٹ صاحب آئے اپنے ہیڈن اور گلکریسٹ کی جوڑی تھی گلکریسٹ آئے اپنے توفانی انداز میں انہوں نے ایک سو انچاس رنڈ ٹھوک دیا امکار جی اور جو آسٹیلیا کا شکور تھا اٹھتیس اوبر میں دو سو اکاسی رنڈ بنا دیا آسٹیلیا نے جواب میں شرلنکہ کی ٹیم آئی تو اپنر ان کے اوپل تھرنگا صاحب آئے وہ بڑی جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد سنت جائے سوریا اور کمار سنگاکارا نے پاری کو سنبھالا اور سنبھالتے سنبھالتے ایسا لگا کہ فائنل شرلنکہ جی جائے گا ایک سو چھبیس رنڈ کی ساجہ داری ان دونوں بلے باجیوں کے بیچ میں ہوئی اوکار جی فائنل میچ میں اور سنت جیسوریا جس رنگ میں وہاں نظر آ رہے تھے سب ہی کو لگا کہ کہیں انیس سو چھانو میں جیسا کرشما دو جار سات کے اس ورلڈ کپ میں نہ دکھا دیں تو ہوا کیا لیکن آسٹیلیا جیسی دھار دار اگر گیند باجی کو دیکھیں تو پھر شرلنکہ کے جب یہ دو دگج بیٹسمن آؤٹ ہوئے ایک ایک سو چھبیس کے سکور پہ آؤٹ ہو گئے اور دوسرے ایک سو پینتالیس کے سکور پہ آؤٹ ہو گئے لیکن ایک ٹائم جو لگ رہا تھا کہ شرلنکہ جی جائے گا وہ پریشتیاں بدل کے اب آسٹیلیا کے پالے میں آگی کیونکہ ایک بکٹ گرا تو آسٹیلیا کے گیند باج ہاوی ہو گئے اور چھتیس اوبر میں پھر اس کے بعد دیکھیں تو شرلنکہ کی پوری پاری دو سو پندرہ رن پہ سمٹ گئی ہوں گار جی اور آسٹیلیا نے چوتھی بار یہ کرکٹ کا ورلڈ کپ بیسٹنیز میں جیت لیا اور جیت کے ہیرو بنے بڑے میچ کا بڑا پلئیر ایڈم گلکرس صاحب ایک سو چاسرن جنہوں نے بنائے تھے تو آج کے دن یہ فائنل کا مقاولہ ہوا تھا باروارڈوز بیسٹنیز میں انہی سو پچینوہ کی بات کر لیتے ہوں گار جی ڈکشن کوریا نورت نہیں ڈکشن کوریا نورت والے جارہاں دوسرے خطرناک صاحب ہیں ہمارے ڈکشن کوریا کے میٹروں میں آج کے دن ویسپورٹ ہوا تھا ہوں گار جی ایک سو تین لوگوں کی جان ان دھباکوں میں چلی گئی تھی صبح کا بک تھا اور یہ ٹرین میں ہوا تھا اور یہ گیس کا ایکسپلوزن تھا ایک وہاں سلینڈر جو ریل تھی اس کا سلینڈر کی لیکیز یہ کا معاملہ تھا جیسے ہی سوچ آن کیا لائٹ کا دھباکے کے ساتھ فٹ گیا سلینڈر ایک سو تین لوگوں کی وہاں پہ موت ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سو اکیاسی لوگ بری طرح سے جھلس گئے تھے تو ساؤتھ کوریا میں حادثہ آج کے دن انیس سو پچینوہ میں پیش آیا تھا تو دکھت پہلو میٹرو کا آج یہ بھی ہے سکھت ہم نے تھوڑی تیری پہلے اس پر چرچہ کر لی موسیقی